بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان میں مل رہا بھی تک ان میں ایک بڑھا بڑھا پھدڑ قسم کا لیجنڈ تو میں سنی بولوں گا جوین میا دار جان یہ بندہ جب بھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں میں انڈین اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں اس کا مسئلہ کیا انڈیا کے ساتھ اور تب کیا مسئلہ ہے جوید میا دار کا انڈیا کے ساتھ میں نے جب بھی اس بندے کو دیکھا ہے میں نے اس بندے کے موہ سے اگیسٹ انڈیا بری باتیں سنی ہیں ہیٹ سپیچ سنی ہیں میں نے اس بندے کے موہ سے اور فضول بندہ یہ باتیں کرتا ہے جس طرح کی یہ کرکٹ کھیلا ہویا ہے اس جو ہے وہ چھنکنے کو اس طرح کی باتیں سوبانی دیتی مطبع اتنا تو بڑا نام ہے انٹرناشنل کرکٹ میں اس کے باوجود تو فضول قسم کی باتیں کرتا رہا ہے اور ترہا کام بھی نہیں ہے چیمپنز ٹافی ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے تو کہاں سے ٹانگیں اڑا رہے ہیں اندر پاکستانی میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جس میں شاید افریدی جوید میادات انزمامو لاک یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے چیمپنز ٹافی کو لے کے پاکستان میں نہیں ہو رہی سیتھا ٹارگٹ انڈیا پر ڈال دیا کہہ جی ان کی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی آپ کو بتایا کہ چیمپنز ٹافی در ہوسٹ ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہوسٹ کتنا مرضی ٹیل لگا رہا نہیں ہوگا ہوسٹ اب بات یہ ہے کہ پی سی بھی نے آئی سی سی کو لیٹر لکھا تھا کہ جی بی سی سے ہماری بات نہیں سن رہا اور آپ ہمیں پی سی سے اسی شورنس لے کے دو کہ یہ چیمپنز سافی کروائیں گے کے لیے انڈیا آئے گا پاکستان کے نہیں بی سی سے نے ریجیکٹ کر دیا نو کر دیا کلیر کٹ نو کر دیا کہ جی ہم چیمپنز سٹاف کے لیے پاکستان نہیں آرے اور جو میٹنگ تھی اس میں جے شاہ آیا بھی نہیں تھے جے شاہ نہیں تھا آیا اس میٹنگ میں جو آئی سی سی کی طرف سے ہوئی ہے دبائی میں اس میں جے شاہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ چیمپنز سافی پاکستان میں نہیں ہوگی انڈیا نہیں آرہا تو آبیسلی نہیں ہوگی اب جویل میں عداد یہ بات کر رہا ہے کہ جب سے موتی آیا ہے تب سے جو ہے وہ کرکٹ کا نقصان ہوا ہے اور اس میں سب سے در نقصان ہوا ہے نا وہ پاکستان کو ہوا ہے موہدی کی وجہ سے جو ہے وہ اشہہ کب پاکستان میں پورا نہیں ہوسٹ ہوا اب موہدی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیمپنن سٹافی پاکستان میں ہوسٹ نہیں ہو رہی ایسا کہنا ہے جی جوید میاداد کا میرے میرے باجے میرے باجے جوید میاناداد کا کہنا ہے تجھے میری باز ہوں تو کرکٹ کی بات کر نا موہدی کو اندر کہاں سے لے کے آ رہے ہیں تجھے شاہ کی بات کر لے اور طب جے شاہ کے نے جو میٹنگ تھی اس میں شرکت نہیں کی کی؟ یار یہ سب کو پتا تھا کہ انڈیا نے پاکستان نہیں آنا چیمپنس طافی کے لیے انڈیا نے ہرگز پاکستان چیمپنس طافی کے لیے نہیں تھا آنا اب ایک ٹی وی چینل کو پر بیٹھ کے یہ بات کر دینا کہ یہ مودی کے بڑی سے نہیں آرہے یہ ڈھرتے ہیں اچھا بات کر رہا ہے انڈیا درتا ہے پاکستان سے کہ کہیں پاکستان میں آگے ان کے گار میں ہم ہار نہ چاہیں مسلکنو جو چودہ اکتوبر کو انڈیا نے آپ کو ان کے گھر میں پیلا تھا وہ کدھر گیا وہ کدھر گیا جب 159 پہ دو اڑ تھے اور 170 191 پہ میرے بابر کا گھنٹا پا جگایا تھا میرے بابر کا گھنٹا پا جگایا تھا جب 191 پہ پیک کر دیا تھا انہوں نے وہ کدھر گیا پھر وہ بھی یہ بولیں کہ پاکستان ہم سے ڈرتے ہمارے گھر میں اس نے کھیلنے نہیں آتا کہ جی کہ ہم ہرانا دے یہ بات کیا دے نا کہ جی انڈیا پاکستان میں چیمپن سٹا بھی کھینے کے لیے اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ کئی یہ ہارنا جائے پاکستان سے اس طرح کی فضول جو ہے وہ بکواس کرنا یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے نام کو شعبہ نہیں دیتی مطلب یا مطلب نفرت ہے نا تو بھائی نفرت پھر کلیرلی بول دے ڈریکٹلی بول دے انڈریکٹلی کسی کو ٹارگٹ کرنا یہ مجھے لگتا ہے کو کوئی بات نہیں بان گئی اب چیمپن ایزا ٹرو پاکستانی ایزا ٹرو کرکٹ فین میں بات کروں پاکستان چیمپن سٹا بھی ہوسٹ کرنے ڈیزر کرتا ہم میں ہمارے پاس اچھے سٹیڈیم ہیں یار وسیم اکرم کو تو مانتے ہو نا وسیم اکرم کو تو مانتے ہو نا وسیم اکرم نے کیا بات کیا سنیا کسی نے وسیم اکرم نے بولا ہے کہ پاکستان پی سی بھی ہوا میں بھی درم شالہ جیسا گراؤنڈ نہیں بنا سکتا ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم درم شالہ جیسا گراؤنڈ بنائیں اور ان کو چیمپن سٹا بھی ہوسٹ کرنے کی یل مچی ہوئی ہے جبکہ پاکستان کے پاس اچھے گراؤنڈ نہیں ہے اچھے سٹیڈیم نہیں ہے اچھے ہوتل نہیں ہے فائیو سٹار ہوتل نہیں ہے ہمارے پاس جن میں ٹیمیں ٹھہار سکیں آگے ابھی پی ایس آل ہوئی ہے آپ کا دودھ کا دودھ اور پانی سامنے آگئے چیزیں بلکل سامنے آگئے ہیں تو کیانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اپنا انہانس کرو نا چیزوں میں کہ کنٹریز آئیں آپ کی ملک میں کھیلیں ملک آئیں جب کرو گی کچھ نہیں تب اسٹریلیا اپنی کو بیجے گا نا جب کنٹریز دیکھے گا انڈیا ہی نہیں آرہا یا وہ یہ دیکھے گا کہ یار کوئی انٹرسٹیش ہو نہیں کر رہا چیمپرس ہی نہیں ہوگی پاکستان میں اور یہ اپنے 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 اوپر یہ کوئی مید لگا کر بیٹھ جانا یہ دل کو تو سلی دے دینا دیکھو میں نے چار مہینے پہلے بتا رہا تھا کہ پاکستان چیمپرس ہی ہوسٹ نہیں کرے گا اس کی مہین ریزن ہے انڈیا وہ نہیں آئے کہ اب انڈیا کسی ٹورنمیٹ میں نہیں آرہا تو وہ ٹورنمیٹ وہ ہی ہوگا نا زیمبابی اور یوگانڈا کا میچ ہو رہا ہے جس میں بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے وہ میچ ہے نا اب پھر ادھر سے آگر چیمپین سٹاپی کے لیے انڈیا نہیں ہے تو پھر جتنی مردی کرال ہو اب کسی میں کرکٹ کے اببو جی کرکٹ کے فادر ویرات کو نہیں آرہا کسی ٹورنمیٹ میں اس کا چھنکنا فائدہ ہوگا اور اتنا بڑا ڈنڈا جائے گا اتنا بڑا اتنا بڑا ڈنڈا جائے گا کسی میں ویرات کو نہیں آئے گا کیونکہ ٹورنمیٹ کے تو بچ جائے گی اور آئی سی سی ویڈاؤٹ انڈیا ویڈاؤٹ ویرات کو کوئی ٹورنمیٹ کا رسک لے گا ہی نہیں اور یہ جو بات کہہ رہے ہو نا یہ جو جو جوید میاد آت کے آرہا تھا کہ انڈیا نہیں آرہا تو انڈیا نہ آئے ہم انڈیا کے بغیر ٹورنمیٹ کروائے لیں گے تو میری جان ہے یہ یہ جسٹ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بات کر دینا انڈیا نہیں آرہا تو نہ آئے لیکن جب تو کرکٹ کی بات کرے گا نا جب تو پیسو کی بات کرے گا جب تو سپانسرشپ کی بات کرے گا تو بیرات کو لی کے بغیر مجھے کوئی کرکٹ ٹورنمیٹ سکسیسفل کر کے بتا اسٹریلیا والے اببو مانتے ہیں اینگلینڈ پہلے اببو مانتے ہیں اس کو تو کس کھت کی مولی ہے تو کس کھت کی مولی ہے تو کس کھت کی مولی ہے تککککک Datcómo! مانجا ٹکلے قرضی کی بات کرے ہیں تو کرکٹ ک contenido کر نابد کی بات کر REIT کلہ ہے اب کریکٹ کی بات ہے یہ coat ہے یہ نا ہے یہ کیا جو سکتا ہے کیا اگر اگر چلو انفارسنیٹلی یا فارسنیٹلی جو بھی ہے چیمپنس ٹافی ہائیبریڈ مارل پر جاتی ہے اسٹریلیا متفق ہوگا چیمپنس ٹافی کے لیے ان کو نہیں پتا کہ ہماری ٹیم تھک جائے گی اتنا ٹرابل کر رہے گی انگلینڈ ہوگا نیوزیلینڈ ہوگا اوپر سے گرمی بھی ہوگی اگلے سال ہوگا نا سربیوں میں ہوگا تو ٹیم میں نہیں متفق کریں گی اگری نہیں کریں گی یا ہائیبریڈ مارل کے تھا تو آپ چیمپنس ٹافی کروا رہے ہو صرف اور صرف یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اب یہ جو جوید میاد آتھ کہہ رہا ہے کہ ہم تو چلے گئے تھے ورلڈ کپ کھیلنے اور انڈیا آپ اپنی باری پر بھائی مانی کر رہا ہے یہ گالیاں دے رہا تھا مودی اور جو ہے وہ جے شاہ کو کہ یہ اپنی باری گالیاں در تو نہیں ماں دے سکتا وہ کہ یہ جو ہے وہ اب بھائی مانی کر رہے ہیں انہوں نے جھوٹھ والا ہے مکاری کی ہے انہوں نے دوکھے بازی کی ہے اپنی جو ہے وہ بتائی ہے اپنی اوقات ہماری اوقات یہ ہے اب اپنی بار سے پھرنے والے لوگ ہیں بھائی میری بار سنے وہ جو انڈیا میں ٹورنمیٹ ہوا تھا ورلڈ کپ وہ تو انڈیا کا ٹورنمیٹ نہیں تھا وہ آئی سیسی کا ٹورنمیٹ تھا انڈیا پیسے نہیں دیتا آئی سیسی پیسے دیتا ہے نا ہاں پیچھے سے زیادہ جو شیرہ وہ بیسیس ہی کی طرف سے ہی آتا ہے لیکن وہ آئی سیسی کے پاس آتا ہے نا پھر آئی سیسی آگے سے پاکستان کو دیتا ہے تو وہ آئی سیسی کی وجہ سے پاکستان گیا تھا اور اگر پاکستان ورلڈ کپ سے بائی کارٹ کرتا تو یہ جو فائنانس موڈل ہوتا ہے چار سال کا جس میں پیسی بی کو پیسے ملنے ہوتے ہیں آئی سیسی کی طرف سے اس کے رہے بابا جی کا ٹھلو ملتا آپ کو پھر بابا جی کا ٹھلو ملتا نا چھنکنوں بات کرکٹ کی کیا کرو بات لاجک کی کیا کرو یہ آئی سیسی کا ٹورنمیٹ ہے نا اگر آئی سیسی ہی دیکھو ہمارے موسن نکوی صاحب جو چیر میں آنا وہ گئے ہیں دبائی میں میٹنگ کرنے اتر جے شاہ نے آنے سے منہ کر دیا وہ نہیں آیا بندہ ٹھیک ہے آئی سیسی نے کچھ کیا نہیں کیا نا آئی سیسی بیسے کو سیڈ پہ کرے گا ان کو پتہ ہے ہمیں جو ایٹی پرسن پیسے ملتے ہیں بیسیسی آئی سے وہ نہیں ملیں گے پی سی بی کو تو اُلٹا آئی سیسی پیسے دیتا ہے تو آئی سیسی آگینسٹ بیسیسے کبھی جا ہی سکتا ایک پراپر کرکٹ والے بندے کو یہ بات پتہ ہے اور تمہیں مرے چھنکنہ نہیں پتا نا تجھے نہیں پتا اب تُو ہیٹ سپیچ کرے گا ٹی وی کو پر بیٹھ کے یا فضول اپنی جو ہے وہ مام ہم کرے گا اس میں کرکٹ کی بات نہیں ہوگی کرکٹ کی بات میں بتاتا ہوں کرکٹ کی بات کیا کرکٹ کی بات یہ ہے انڈیا چیمپل سٹافی کے لیے پاکستان نہیں آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا چیمپل سٹافی پاکستان میں نہیں ہوگی اس کے بعد پھر یہ اور بات ہوگی کیونکہ ہائیبریڈ مارڈل کو پر چیمپن سٹاف ہی کرویا جاتے ہیں ہائیبریڈ مارڈل کو پر باقی ٹیمیں ایگری نہیں کریں گی تو چیمپن سٹاف ہی جو مجھے لگتا ہے جہاں یو ای شفٹ ہوگی یہاں مجھے لگتا ہے انڈیا ہوسٹ کرے گا اور میں اگر بولونا تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو ہوسٹ کرنی چاہیے کیونکہ جو ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا ہے نا وہ مجھے میں بڑا اسے ساتیسفائے ہوں مجھے پراپر نا یہ بات پتہ نہیں کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا جب بھی کوئی انڈیا میں ٹورنمنٹ ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ فیسٹیویل کی شکل ہتھیار کر دیتا ہے 2011 کا ورلڈ کپ ایک پراپر فیسٹیویل بن گیا تھا 2016 کا ورلڈ کپ پراپر فیسٹیویل بن گیا تھا 2023 کا ورلڈ کپ ہویا ہے وہ پراپر ایک فیسٹیویل بنیا ہے پراپر مزا ہے آپ آپ کے گھنٹے یہ بابر آزم اور جزبان بولرڈ لپسٹیک اور یہ ساری یہ گھنٹے گھنٹے یہ ٹیپ یہ ٹوپی ہے انہوں نے بھائی بات کیا آگے پاکستان میں کیا میں انڈیا میں مہمان نوازی ملی ہے آپ نے کیا مہمان نوازی کیا آپ کا وہ چچا افتخار اور جیسن رائے سے پیا سای میں لڑا ہے اس کو غالیاں دے رہا ہے اب تو مہمان نواز ہو ہی نہیں نا نہیں ہو یقین کرو ابھی پاکستان پی سی بی چیئرمن موسن نکوی تین چار گرونڈ بنوازی نا پاکستان میں تو سار چیئرمنٹوں بھی پاکستان میں نہیں پاکستان میں بڑے دیادہ ٹورنرمنٹ ہوں گے یہ بات پہ سیم اکرم نے کیا ہے مجھے مجھے پرکرا ہو مجھے پرکرا ہو مجھے پرکرا ہو سیم اکرم کو تو سنتے ہو نا اس بندے نے بولا ہے کہ جب تک پاکستان میں چیئرمنٹوں بھی تب ہی پاکستان میں ہوگی جب آپ اچھی سطح پر دو تین اچھے وی آئی پی اچھے سے اچھا سٹیڈیمز بناوگے اپنی کرکٹ کو انہانس کروگے پبلک کو انگیج کروگے کہ سٹیڈیمز میں میچ دیکھنے آئے تو ٹکلے گنجے یہ بات تو نہیں تنہیں کی تنہیں ہیڈ سپیچ کیوں کی ہے چھنکنے انسان بان جانا اب یہ شاید افریدی شاید افریدی کا میں بہت بڑا پہان ہوں لیکن شاید افریدی بھی یہ چسے مارے گا آپ کرکٹ پتہ نہیں کہ کہاں پہ کرکٹ کھلے ہوگے یہ بہت 200 پائنٹ میں باتتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے باقی بتاؤ نیچے کامنڈ بات ویڈو چلے گا لائک اینے سبسکر پڑے ملتے آپ سے نیکس ٹو میں اللہ حافظ